سر پی آر کو لے کے نا وہ بڑا ڈاؤٹ رکھتے ہیں کہ پی آر یوکے میں ہوگی جی لاحظ میں نہیں ہے ورک پرومنٹ لے کے آپ پکا ہو سکتے ہیں جی آپ انڈورسنگ بارڈی کے تھوڑ سٹارٹ اپ ویزا یا انٹرپنر ویزا لے کے بھی پکی ہو سکتے ہیں سو پیک اپ سے لے کے اکمہ اوڈیشن تک لے کے اس کے بعد جو آپ کا ویزا جو ہے پی ایس ڈبلیو آپ نے لینا ہے اس کے بعد تک تا پی آر ہونے تک کا آپ کا جو ہے اپنی فیملی کو ادھر بلانے تک کا جو سارا پروسیس ہے میں سر سے ڈسکرس کروں گا آپ کے جو چینل ہے ہیوری یوکے اس کی مدد سے آپ کے جو پلیٹ فارم کی ہیلپ سے ہم یہی میسیج آنے والے سٹوڈنٹ کو دینا چاہتے ہیں کہ جو ٹھوکریں جو مشکلیں جو چالنجز ہم نے فیس کیا ہیں آپ کا یہ چالنج یہ مشکلات ہم ریزول کر سکتے ہیں اس لیے ہم سٹوڈنٹ کو سٹوڈنٹ یوکے کی لینڈ پہ ائرپورٹ پہ آتا ہے وہاں سے لے کے یہاں آگے اگر وہ سیٹر ہونا چاہتا ہے یا جو بھی اس کا مقصد ہے ہم اس کی بھرپور پرفیکشنل طریقے سے ہیلپ کریں گے تو کیا میں اپنا ویزا جو ہے سٹیڈی فینش کرنے سے پہلے ورک پرمنٹ میں سوچ کر سکتا ہوں ہلو فرنس ہاو آر یو ہاوپ اللہ دوئنگ ویڈیو تو بھئی آج کی ویڈیو ہونے والی ہے انٹرسٹنگ کیونکہ بھئی آج آپ کو ملوائیں گے سلسٹر کے ساتھ یوکے کی سلسٹر ہے گاڑی آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہو سٹی لاؤ کی نمبر پلیٹ ہے جو پہلی آپ نے ویڈیو دیکھی تھی سیم وہی پرسن ہے زبیر رشید یہاں پہ سلسٹر ہے بہت بڑے سپیشلی ریکویسٹ کر کے ان کا ٹائم لیا ہے آپ کو بتایا کہ اسپیشلی یوکے میں تو بھئی ڈسکس کرنے والے ہیں کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے بھی تھوڑی اپنے آئیڈیاز میرے کو بتائے کہ ہاں ہم جو ہے وہ سوٹ آؤٹ کریں گے تو بتاؤ کہ تمہاری کیا پراملٹس ہیں تو میں نے بولا کہ جیسے سٹوڈنٹ آر میں ہیں ہم انڈیا سے آتی ہیں ایئرپورٹ پہ بھئی مجھے کوئی نہیں جانتا تھا ایئرپورٹ سے پک اپ لے کے گھر لینے تک کیونکہ ہمارے لاکھوں کوسٹن ایسے آتے ہیں لاکھوں زیادہ ہوگی لیکن ہزاروں کوسٹن ایسے آتے ہیں کہ بھئی میرے پر اکموڈیشن نہیں ہے مجھے کوئی جانتا نہیں ہے تو میں کیا کروں پک اپ سے لے کے اکموڈیشن تک لے کے اس کے بعد جو آپ کا ویزا پی ایس جبلیو آپ نے لینا ہے اس کے بعد تک پی آر ہونے تک آپ کا جو ہے اپنی فیملی کو ادھر بلانے تک جو سارا پروسس ہے میں سر سے ڈسکس کروں گا اور کوئی نہ کوئی جو گاڑ ایسا لگائیں گے کہ آپ کی جو ہے وہ ہلپ ہو سکے تو یہاں پہ باہر جو ہے وہ بہتر بلکل ٹھیک نہیں ہے ہوا بہت تیز ہے اور تھن بھی بہت ہے تو گاڑی کے اندر چل کے جو ہے وہ آپ کو ملواتے ہیں زبیر سر سے اور جو ہے ڈسکس کرتے ہیں اس ٹوپک کے بارے میں لٹس کو تو ویلکم گائز تو آگے ابھی گاڑی میں تو سر کی جو ہے وہ ایڈوائز لے لیتے ہیں کہ سر کیا کریں تو پہلے میں جو کوششن سر سے پوچھ لیتا ہوں کہ سر جیسے جب میں ائرپورٹ پہ آیا تھا تو مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کوئی میرے کو پیک کرنے نہیں آیا ٹیکسی میں دھکے کھا کے ادھر ادھر جانا پڑا تو آگے اکموڈیشن کا بھی کوئی پروسس نہیں تھا آگے یونیورسٹیز میں میرے کو اتنی پرابلمز فیس کرنی پڑی کیونکہ کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ میرا اگر ایک اگزام میں میں فیل ہو گیا تو وہ اگزام جو ہے وہ دوبارہ کیسے کرنا ہے جا سمیسٹر جو ہے وہ رپیٹ کیسے کرنا ہے سر ایسے میرے اتنے ڈاؤٹ تھے نا میں پوچھے چلا جاؤں گا پوچھے چلا جاؤں گا اس کے بعد اگر میری سٹیڈی پوری ہو گئی اس کے بعد میں نے پی ایس ڈیو لینا ہے میں پی ایس ڈیو لینا لے لیتا ہوں دو سال کے بعد آگے میرا کیا فیوچر ہے میں سبھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوسٹر میرے بہت ہے ٹائم آپ کے پاس کام ہے تو پلیز آپ ایک ایک کر کے جو آپ میرے کو سلیوشن دے دیں تینکیو ہیری اگر آپ نے ایسا سوال پوچھا جسے ہم کہتے ہیں آپ نے دکتی نس کے اوپر ہاتھ رکھا تو یہ جو سارے پروبلمز ہیں ہمیں ہنڈر ٹو ہنڈر ٹو سٹیڈنٹ ہر ویک ہر روز فون کرتے ہیں ان سارے پروبلمز کا ان سارے مسائل کا جو حل ہے ہم نے ایک ایک سٹی لوگ کے اندر سٹی سٹیٹ جو دوسرا بزنس ہے سٹی زیڈ آر سٹی انویسمنٹ اسی کمپنی ہے یہ ہم نے اپنی تین چار کمپنیوں کو ملا کے سٹوڈنٹ کے لیے ہمیں ایک ایسی میمبرشپ لے کے آ رہے ہیں کہ جو ہماری کمپنیوں ہوں گی وہ آپ کو ائرپورٹ سے پک کرنے سے لے کے آپ کے یوکے میں سٹیک کرنے تک اس کے بعد اگر آپ نے ورک پرمیٹ یا پوست ٹیڈی اپلائی کرنا ہے ہم آپ کی پوری برپور پروفیشنل طریقے سے ان سارے سٹوڈنٹ کی ہیلپ کریں گے اور جو ہماری میمبرشپ ہوگی اس کی بہت ہی چھوٹی سی فیس ہے جو کہ ایزیلی افورڈبل ہے تو وہ اس کی مزید ڈیٹیئر ہم آگے چل کے بتائیں گے کہ یہ جو سٹوڈنٹ کی میمبرشپ ہے اور اس کے بدلے میں ہم سٹوڈنٹ کو ائرپورٹ سے لے کے امیگریشن کے پروسس سے گزرنے سے لے کے گھر میں اکومنڈیٹ کرنے سے لے کے جاب کی دھوننے کی ٹپس دینے سے لے کے سٹڈی یونیورسٹی میں انرولمنٹ ہونے سے لے کے اس کی جو دگری کی کمپلیشن تک اس کو برپور ہیلپ کریں گے جی ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے پاس اتنی فون کولز آتی ہیں زیادہ تر جو مستے مسائل ہیں سٹوڈنٹ کی وہ بڑے بیسکس ہوتے ہیں اگر سٹوڈنٹ ٹھیک طریقے سے اس کو صحیح طریقے سے کوئی استاد یا منٹور یا پھر گائیڈنس دینے والا مل جائے تو یہ پرابلم ایزیلی ریزولف ہو سکتی ہے اب چونکہ سٹوڈنٹ ایک کوری سلیٹ کی طرح ہوتا ہے ایک بچے کی طرح ہوتا ہے کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے کچھ غلط لوگوں کے سٹوڈنٹ ہاتھ چڑ جاتا ہے کچھ غلط لوگوں کی ایڈوائسز لے کے غلط پیس ایڈوائس لے کے سٹوڈنٹ سٹوڈی چھوڑ دیتا ہے اپنے امیگریشن سٹیٹس سے ہڑ جاتا ہے سٹوڈی چھوڑ دیتا ہے ایبسنسز زیادہ ہو جاتی ہیں لقصان یہ ہوتا ہے سٹوڈنٹ کے زندگی کریئر جو سپنا لے کے آیا ہوتا ہے وہ جاتا ہے سٹوڈنٹ ویڈ کرتا ہے میرا یہاں پہ بچہ ہو جائے پھر سٹوڈنٹ ویڈ کرتا ہے میری یہاں کسی پکی لڑکی یا بڑکی سے شادی ہو جائے پھر یہاں سٹوڈنٹ ویڈ کرتا ہے کہ میں کسی اور کنٹری میں جاؤں انگلینڈ دنیا میں ایک بہت کنٹری جو یہاں پہ بھی آکے اپنی بھوک اپنے سپنے پورے کر سکے وہ کئی اور جا کے کیا کرے گا دس ٹرور دوی اگری ویڈ می افکورس دیفنیلی ہم نے بھی اپنے سپنے ایسے پورے کیے میں آپ کو آج بتاتا چلوں میں بھی آپ ہی کی طرح ایک بندہ تھا جو آیا سپنے لے کے میں بھی پیدا ہوا تھا لیکن آپ کی ایکسنٹ سے ایسے لگتا ہے جیسے آپ بریٹیش ہوں وہ اپنے آپ کو اڈاپٹ کیا پریکٹس میکس امین پر فکر افکورس اپنے آپ کو اس سسٹم کو انیلائز کیا یہی میرا نمبر آف یئر ایکسپیرینس میرے جو کانٹیکس میرے ریسورسز یہی چیزیں میں ان سٹوڈنٹ کو اس آنے والی جو نئی جنریشن آر یہ یوکے کے اندر ہم دینا چاہتے ہیں آپ کے جو چینل ہے ہیری یوکے اس کی مدد سے آپ کے جو پلیٹ فرم کی ہیلپ سے ہم یہی میسیج آنے والے سٹوڈنٹ کو دینا چاہتے ہیں کہ جو ٹھوکریں جو مشکلیں جو چیلنجز ہم نے فیس کیا ہیں آپ کا یہ چیلنج یہ مشکلات ہم ریزول کر سکتے ہیں اس لیے ہم سٹوڈنٹ کو فرسٹ فرم دی ون سٹوڈنٹ یوکے کی لینڈ پہ ائرپورٹ پہ آتا ہے وہاں سے لے کے یہاں آگے اگر وہ سیٹل ہونا چاہتا ہے یا جو بھی اس کا مقصد ہے ہم اس کی بہرپور پرفیشنل طریقے سے ہلپ کریں گے جی لائک ایسید سٹوڈنٹ نے منتلی بحیس پہ دینا ہے وہ سارے پیسے بھی نہیں دینے اور وہ فیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ تھازند و تھازند پونٹ دیں جب ایک سٹوڈنٹ آتا ہے وہاں ایورید پندرہ سے ستنہ ہزار پونٹ سال کا لگا کے آتا ہے ہم تو اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا انہوں نے بتائیں گے ہم اسی ہمارے بھی بزنسز ہیں ایکسپینسز ہیں ہمارے پوری ایک سینہ فیر ایک پوری ٹیم کام کرے گئے بلکل جی بلکل میں آپ کو اتنا کچھ ایک پوری ٹیم کام کرے گئے بلکل جی بلکل بلکل ہواہورم ٹھینک آکھن اور میں اس کے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں کہہ رہا ہوں یو چیک مائے بیک گراؤنڈ یو چیک مائے ہسٹری یوکے میں جب انہیں جولائی کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے یہاں پہ یہ ون پوائنٹ فائی ملین لوگوں کے آس پاس جب بولنا پڑا تو آئی وزی آنلی سلسٹر انڈی یوکے جو امنیسٹر کے لیے آواز اٹھائی یوکے میں جب سب سے پہلے انویسمنٹ شروع ہوئی فورن سٹوڈنٹ کے لیے آج سے دس سال پہلے آئی وز ون آف دی مین سلسٹر جس نے یہ سارا پلانٹ ڈرافٹ کیا تھا آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں یہ پرانے سٹوڈنٹ سے پوچھیں جو وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں وہ ایک ایڈا بات ہے اس سسٹم کا بہت سارے غلط لوگوں نے غلط استعمال کیا لیکن ہم نے اس حد تک امیگریشن کو چھوا ہم نے بہت سارے لوگوں کی حالب کی ابھی یہی دس سے چودہ سال کا جو ایکسپیرینس ہے دس سال کا سلسٹر چودہ سال کا اول ان اول ایکسپیرینس ہے ہماری جو چھے چھے سات سات آفیسز ہیں یا اور جو بزنسز کھل رہے ہیں یہ ہم نے ویلیو سٹوڈنٹ کو دینی ہے آپ کا بھی سپنا سویکار کرنا ہے شرچ یہ ہے کہ آپ نے ہر کوئی چیز ویڈن سسٹم ویڈن رولز ویڈن ویڈن سٹیٹس کے اندر رہ کے کرنی ہے یاد رکھیں بریکسٹ کے بعد ہوم آفیس کے رولز نرم نہیں ہوں گے وہ ٹوف ہوں گے لیکن نرم ان کے لیے ہوں گے جو لوگ کو فولو کرتے ہیں میں آپ کی باتوں کے ساتھ ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں کیونکہ ہم نے ایک پورا بنانا سسٹم بنانا ہے ہم نے اس سسٹم میں لوگوں نے اپنی سٹوڈنٹ میمبرشیپ بھی دینی ہے ہم نے اس جو پیسہ کٹھا ہوگا ہم نے اس میں ان سٹوڈنٹ کی ہیلپ بھی کرنی ہے جن کو ہیلپ چاہیے یہ بڑی اچھی بات ہے سر یہ بھی میں کہتا چلوں بہت سارے سٹوڈنٹ جنویلی مسئلے مسائل میں پھنس جاتے ہیں تو ہم یہ جو ایک چھوٹا سا کٹھا کرے ہیں ایک پلیٹ فورم ہم نے جو جنویلی سٹوڈنٹ ہوگا اگر وہ اپنی مجبوری تکلیف کو پروف کرے اس طرح تو کوئی غلط بندہ اس کا فائدہ اٹھائے تو آپ کے چینل پہ ہم اس کی حال بھی کریں گے اس کی برپوری حال پر کی جائے گی اور اس کی اندر اگر جنویلی ٹیلنٹ ہے تو ہم اس کو ورک پرمنٹ جس کو ابھی سکل ورکر ویزا کہتے ہیں وہ لینے بھی ہم اس کی حال پر سکتے ہیں یاد رکھیں جو برٹیش بزنسز اتنے ہی مہتاج ہیں جتنے آپ پکے ہونے کے خواہش مند ہیں برٹیش بزنس کو بھی آپ جیسے یونگ ٹیلنٹیڈ سٹوڈنٹ یا امیگرنٹ کے ضرورت پڑتی ہے یہ دونوں دوسرے کے مہتاج ہیں یہ ہسپنڈ وائف والا رشتہ ہے سٹوڈنٹ کسی بھی کنٹری کی بھلے وہ انگلینڈ میں فارن سٹوڈنٹ آئے یا کسی بھی کنٹری کی اکانوی کا یا اس ملک کا فیچر ہوتے ہیں اگر ہم نے ان کو ٹھیک طرح سے چلایا تو یہ سٹوڈنٹ آگے چل کے ایلن مسک بھی بن سکتے ہیں بل گیٹ بھی بن سکتے ہیں وارن بفر بھی بن سکتے ہیں بے شک ڈراپ آٹ ہوں لیکن ہم نے اس ٹیلنٹ کو گروم کرنا ہے اس ٹیلنٹ کو آگے لے کے چلنا ہے لکی بھی میرا اور آپ کا کانٹیکٹ ہو گیا ہے ہم نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے سٹوڈنٹ کو خاص کا جو پنجاب ایڈیا کے سٹوڈنٹ ہیں یا کسی بھی دیش کے جو آتے ہیں ان کو پرفیشنل طریقے سے ان کی بھرپور ہیلپ کرنی ہے آپ پاکستانوالوں کو بھی بول دو ورنہ وہ غصہ کر جاتی ہیں نہیں پاکستان والے غصہ نہیں کریں گے کیونکہ میرا جو جنم ہے وہ پاکستان میں ہی ہوا ہے جس تو میرے کلیر میری مم کشمیری انڈیا ہے داد پاکستانی پنجابی ہے جی اور میں ایک بھرپوری مکس فمیلی لیکن ہم انڈیا ہو پاکستان و بنگلیش ہو ہم ایک ہی پانی پیا ہوئے ہم سابنے بلکل شرمیر آپ کے جو فالورز ہیں بلے وہ پاکستان کے ہوں بلے وہ انڈیا کے ہوں بھلے ہوئے انڈیا کے پنجابی ہوں نون پنجابی ہوں کئی کے بھی ہو ہم ان کی ہم ان کا یہ نہیں دیکھیں گے کہ کہاں سے ہے ہم یہ دیکھیں گے ان کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے اور پنجابیوں سے میرا میں نے بہت دفعہ کہا ہے کئی ٹی بی پہ بھی کہا ہے جس جس پلات فارم پہ مجھے موقع ملتا ہے پنجابیوں سے میرا بہت زیادہ دل کا رشتہ پیار کا رشتہ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ تھوڑے دل کے مند کے سادے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ان کے ساتھ دھکا بھی بہت ہوتا ہے کیونکہ میں اسی پہ ایک چرچہ کرنا جاتا ہوں ابھی چلو آپ ملے ہو تو آپ سے ڈسکس کر لوں یہ بات تو ایک آپ ابھی یاس اور نو میں بتا دوں کہ جو سٹورنٹ ہے وہ سٹیڈی جو ہے اس کی فنش نہیں ہوئی ابھی تک فر اگزمپل میں آؤں میرا ایک سمیسٹر رہتا ہے جب میرے دو سمیسٹر رہتے ہیں میرے تین سمیسٹر رہتے ہیں تو کیا میں اپنا ویزا جو ہے سٹیڈی فنش کرنے سے پہلے ورک پرمنٹ میں سوچ کر سکتا ہوں ویڈی گوڈ کوسٹن امیگریشن قانون کے مطابق آپ کو ورک پرمنٹ لینے کے لیے سیویٹی پوائنٹ چاہیے ہوتے ہیں ایز لونگ ایز آپ کا ویزا سٹیٹس لو فل ہو آپ اپنی سٹیڈی بینا کمپلیٹ کیے سوچ کر سکتے ہیں آپ سوچ کر سکتے ہیں جی تینکیو سو مچ سر اگر جس بندے نے آپ کو سپانسر جس کمپنی نے آپ کو سپانسر شپ دینی ہے اگر وہ شورٹ اوکیپیشن کی جاب ہو جس کی بہت زیادہ اس ملک میں ضرورت ہے تو زیادہ پھر ہوم آفیس یہ نہیں دیکھے گا لوگ اس کانٹری کی انگلینڈ کی امیگریشن کی اسٹری یہ بھی بتاؤں جب ان کو بندے چاہیے ہوتے ہیں تو یہ کسی کو نہیں دیکھتے اب ان کو لاری ڈرائیور چاہیے تھے تو انہوں نے ہر بندے کو لیٹر لکھا کہ بھلے وہ ایون نیوز میں بھی آیا جو لیگل ان لیگل ہو سب کو کہہ رہے ہیں کہ اب لاری ڈرائیور کریں بعد میں انہوں نے معذرت بھی کی لیکن جب ان کو بندے چاہیے ہوتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے جس طرح میڈیکل یا کیئر ہوم میں بہت ان کو بندے چاہیے ہیں تو سٹڈی کمپریٹ ہو نہ ہو فارک نہیں پڑتا اگر آپ کو کوئی ایتھنک سوٹس بٹھائیاں دیسی بنانی ہو تو اس میں بھی وہ دے دیتے ہیں مزید ہم اس پہ بعد میں کریں گے سٹڈنٹ آدھی سٹڈی چھوڑ کے بھی سوٹ کر سکتا ہے ورک پرمیٹ کے اندر لیکن سر میرا کوششن پوچھنے کا یہ مطلب تھا اس مومنٹ پہ بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو ابھی جال میں فصلے ہیں وہ سر جال ایسا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ میں چلو کسی کا نام نہیں لوں گا کسی اماؤنٹ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا لیکن وہ بہت زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ پے کر رہے ہیں کس چیز کے لیے ویزا سوچ کروانے کے لیے حالانکہ ہوم آفیس کی فیس وہ علیدہ ہے لیکن ایک لائسنس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے میرا ایک ڈاوٹ ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بہت اچھی بات کی ہے پلیز رب کے لیے خدا کے لیے یہ پیسے میں پھر کہتا ہوں جس امپلائر نے آپ کو لائسنس بیچنا ہے اس نے خالی آپ کو نہیں بیچا ہوگا اس نے آگے چار پانچ چھے بندوں کو اور بیچا ہوگا جب اس کی پیسے یا اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو وہ نوملی کمپنیاں بند ہو جاتی ہیں پھر آپ کا جو ورک پرمیٹ جو نوملی ڈائی سال کا پہلے ہوتا ہے یا تین سال کا ہوتا ہے ڈائی سے تین سال کا بعد اب پانچ سال کا بھی مل لیتا ہے ڈیپینڈ آپ نے پیس کتنی دی ہے تو وہ پانچ سال کا ہے ڈائی سال کا سکٹی ڈیز میں رہا جاتا ہے ایسا ہی ہے جیسے آپ کا سٹوڈنٹ ویزا تین سال کا بھی ہو اگر آپ انورسٹی نہیں جاتے انورسٹی اگر ہوم آفیس کا ریپورٹ کر دے تو سکٹی ڈیز کے اندر وہ آپ کا ٹیکنکلی طور پر ختم ہو جاتا ہے ویزا ورک پرمیٹ بھی ایسا ہی آپریٹ کرتا ہے تو آپ پیسے دے کے ورک پرمیٹ مت خریدے اگر میں نے شروع میں بھی کہا ہے کہ ایمپلوائر نے اگر آپ کو کانٹینیو سی سپورٹ نہیں کیا یا ایمپلوائر نے جو سیروری لکھی ہے آپ کے کاس کے اوپر سی او ایس کاس کے اوپر وہ نہیں دی تو تب بھی آپ کا ویزا کا ایکسٹنٹ بھی نہیں ہونا تو آپ ایک ایک لیوینگ ان فول پرائدائز واری بات ہے کہ آپ کو شاید سمجھے ویزا ہوگا پیسے سے وہ ویزا آپ کا نہیں ہوگا اگر آپ امیگریشن کے ہتھے چڑھ گے تو انہیں سٹریٹ اووے کینسل کر دینا ہے اور آپ کے اوپر ڈیسیپشن بھی لگ سکتی ہے تو اس لیے پیسے دے کے ورک پرمیٹ مت خریدیں یہ آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے لیکن یہ شوٹ کٹ نہیں ہے یہ تباہی کی طرف جانے کا ایک قدم ہے تو سٹوڈنٹ سے میں بار بار کہوں گا اس لیے ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ پیسے دو تین ہفتہ میں ہمیں اتنے سٹوڈنٹ نے انکواری سے ڈالی ہیں کہ ہمیں کو سمجھ نہیں لگ رہی ہم کیا کریں کئی انہیں دروپ آؤٹ ہو رہے ہیں کئیوں کے اپسنٹس بہت ہو رہی ہیں کئیوں کے فیر نہیں پے ہو رہی کئیوں کے کرونا کے بارے باعث انہیں نہیں ہو رہی ایڈوکیشن پوری کئیوں نے مارڈول فیل کی ہیں کئی سٹوڈنٹ رڑکیاں پریکنٹ ہو گئی ہیں ان سارے ایشیز کو ڈیل کرنے کے لیے یا ان ایشیو کا منیمائز کرنے کے لیے ہم نے سٹوڈنٹ کے لیے اپنے فرم کے اندر ایک سٹوڈنٹ ہب بنا رہے ہیں اور ہم نے یہ بھی آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے پلیٹ فرم سے ہم ان سٹوڈنٹ کے لیے ایک فنڈز بھی بنائیں گے اور بسی جو ہمارے سٹوڈنٹ میمبر ہوں گے ہم اسی میں سے جو ڈیزرونگ سٹوڈنٹ ہیں ان کو سکولرشپ بھی دیں گے ان کی بھرپور پروفیکشنل طریقے سے ہیلپ کی جائے گی تو یہ آپ ضرور ہائیلائٹ کریں کہ لیگل رہ کے بھی آپ اپنے سپنے پورے کر سکتے ہیں بلکل اللیگل یا غلط طریقے سے حاصل کرنے سے کوئی ڈانگ ٹرم نہیں چلے گا تو سور ابھی پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا لیکن سبھی کے من میں وہ کوسٹنل ضرور رہتا ہے میں سر پی آر کو لے کے نا وہ بڑا ڈاؤٹ رکھتے ہیں کہ پی آر یوکے میں ہوگی میں پہلے میں بتاتا ہوں کہ آپ بتا دو لوگ کہ جو انگلینڈ میں آیا واپس گیا بینا پی آر کے نہیں گیا نا تو لیکن پھر بھی آپ سر بتاؤ آپ سے سننا جاتے ہیں دیکھیں جو کہتے ہیں کہ انہیں میں ایک دفعہ آ گیا وہ کوئی بہت ہی دس میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا جو واپس گیا ہوگا جو کہ وہ بھی نہیں جاتا میرا پچھلے بارہ چودہ سال کے ایکسپیرینس میں جو بندہ اس درتی پہ یا گریڈ بیٹن میں جو ادھر آ گیا وہ مور ار لیس جہاں تک میں نے دیکھا ہے یا میں نے جو اپنے بڑوں سے سنا ہے وہ پکا ہو کے ہی گیا ہے جس طریقے سے بھی ہو پکا ہو ہی ہی جاتا ہے بچے پیدا ہو جائیں یا ورک پر مل جائے یا بزنس ویزا مل جائے یا شادی ہو جائے یا کئی لوگوں کو سائلم کا بھی روٹ پہ جاتے ہیں جی وان وے اور ادر اس ملک کا جو امیگریشن کا قانون ہے جو اس ملک کی اکانومی ہے وہ امیگرنٹ پہ ہی چلتی ہے پھر یہاں پہ ہر ڈیکٹ کے بعد امنیسٹی بھی نکلتی ہے اور ہم نے مینا پکا ہونے جولائی کو جو امنیسٹی کی تحریک پر ایک لاکھ سگریچر ہوئے تھے پارلیمنٹ کے سامنے جس نے پارلیمنٹ کے سامنے جا کے آواز بھی اٹھائی تھی اور میں آپ نے جو بات کہی ہے جو ایک دفعہ ادھر آ گیا وہ جس طرح لوگ جنرل ہی کہتے ہیں جو کانالا چلا گیا وہ آج تک ڈیپورٹ نہیں ہوتا یا یوکے میں بھی جو بندہ آ گیا مور ایلیس پکا ہو کے یا ویزا لے کے جاتا ہے ہمارا آنے کا مقصد ہمارے پاس آنے کا یہی ہے ہم نے جو آپ کا یوکے میں پکے ہونے تک جو سفر ہے ہم نے آپ کے لیے یا جو نئے انٹرنٹ آتے ہیں یا جو فریشر سٹوڈنٹ آتے ہیں یا کوئی بھی نیا ایمیگرنٹ آتا ہے یہ سفر آپ کے لیے آسان کرنا ہے رستے تو آپ نے ڈھونڈ لینے ہیں ٹھوکریں کھا کے لیکن ہمارے پاس آنے کا مقصد یہ ہے ہم نے آپ کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے میں آپ کے سوال سے ہی سوال آگے بڑھاتا ہوں سٹوڈنٹ جب آتا ہے ہمیں بتا ہے اس کی کیا کا ضرورت ہے اس کو ایرپورٹ کی ایمیگریشن کا جو انٹرویو آج کل ہم نے شروع کیا ہے بلکل وہ پاس کرنے سے لے کے اکومنڈیشن دینے سے لے کے اپنے ماں باپ کو ویزا یا گریجویشن سیریمین پر بلانے سے لے کے اپنا ورک پرمٹ یا پی آر جو بھی لینے سے لے کے رنٹ کے معاملے میں میں بہت سارے سٹوڈنٹ فون کرتے کہتے ہیں کہ لینڈ نوڈ نے یا ایجنڈ نے اتنا رنٹ لے لیا ہے اور اب کہہ رہا ہے کہ وہ آگے نکل دو گھر سے بہت ہاتھ ہوتا ہے سٹوڈنٹ کو یہ ساری چیزیں سٹوڈنٹ کو دینے کا ایک ویزن رکھتی ہے تو آپ ان سبی معاملوں میں سٹوڈنٹ کی ہلپ کریں گے ہم کریں گے لیکن ہمیں یہ سارا پلیٹ فارم بنانے کے لیے آئی تنگ وی ہپنگ ویڈن تین سے چھے ویک کے اندر ہم ایک سٹوڈنٹ میمبرشپ کارڈ ایشیو کریں گے جو ہمارا سٹوڈنٹ گروپ دے گا ان کو ایس 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 ایڈ ہم سلسٹر بھی ہیں ہم بزنس مین بھی ہیں ہمارے ساتھ بینکوں کے جو فانینچل ایڈوائزر جو ریٹائرڈ ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں اور آپ کے مزے کی بات آپ نے سنا ہوگا انڈورسنگ بارڈیز ہوتی ہیں جو کہ فورنڈ ٹار انٹیڈ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو سپانسر فیشے بھی دیتی ہیں یوکے میں لوگوں کے ذہن میں ایک ہی ہے کہ ورک کورمنٹ بھل جائے لازمہ نہیں ہے ورک کورمنٹ لے کے آپ پکا ہو سکتے ہیں آپ انڈورسنگ بارڈی کے سٹارٹ اپ ویزا یا انٹرپنر ویزا لے کے بھی پکی ہو سکتے ہیں آپ بزنس ویزا جسے سول ریپریزنٹیٹیو کہتے ہیں وہ بھی لے کے پکا ہو سکتے ہیں صرف لوگوں کو نالیج نہیں ہے یا لوگ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو خود ریگولیٹیڈی کوالیفائیڈ نہیں ہوتے بلکل تو یہ میں ضرور ایڈ کروں گا سٹورنٹ کے لیے ہماری ٹیم میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں دن نات کام کر رہی ہے ہم ان کو ایک ٹریک کے اوپر رکھیں گے پیس پر آور ایم ایس یہ ہمارا گول ہے اسی ایم ویزن کے ساتھ ہم ہر دوسرے شہر میں جان پہ ہماری ایشن سٹورنٹ یا ان جنرل سٹورنٹ آتے ہیں ان کو ایم پیکیجز ایک میمبرشپ ان کو دیں گے جی تو میں اس میمبرشپ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دنے جاتا ہوں میمبرشپ لائک ایسا ہوگی جیسے آپ جو آپ نیٹ فلکس ہوتا ہے اس کی میمبرشپ بائی کرتے ہو ٹھیک ہے کی منتھلی آپ کو اتنا پی کرنا پڑے گا تھوڑا ماؤنٹ ہوگا جیسے آپ اپنے فون کا رچارج کرواتے ہو ہے دیکھو اگر آپ کو کوئی فائدہ چاہیے تو آپ کو تھوڑا بہت پی تو ضرور کرنا پڑے گا لیکن یہ نہیں ہے آپ پہلے دیکھو پرکھو پھر آپ جو ہے وہ لائن میں آؤ کیونکہ آپ کی مرضی کے بنا جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا تو سر کے آفیس جو ہے وہ بہت سارے جگہ پہ ہیں میں آپ کو سکرین کے اوپر بھی ان کے نیم اور سر کا نمبر سے بھی کچھ دے دوں گا اور میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا سر کے ساتھ میری پرانی ویڈیو بھی ہے جس میں پی آر کے اوپر جم کے چٹرہ کی ہے اگر آپ نے سٹوڈنٹ ویڈیو سوچ کرنا ہے سٹوڈنٹ کے ساتھ شادی کر کے یا کسی اور کے ساتھ شادی کر کے بریٹیش پون کے ساتھ شادی کر کے تو وہ بھی اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ویڈیو جا کے دیکھ لیں تو آج کی ویڈیو میں سر اتنا ہی بہت بہت آپ کا تھانکس ایک بار پھر سے ویڈیو میں آنے کے لیے تو ملیں گے آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر لب یو آل کیا آپ بھی خوابوں کی زمین پہ رہنا چاہتے ہیں کیا آپ بھی رب کی اس سندر زمین پہ قدم بکھنا چاہتے ہیں کیا آپ یوکے میں نئے انٹرنٹ ہے تو جوائن کریں سٹی گروپ کو ہم آپ کی قانونی مدد سے لے کے ہرپورٹ سے پھر کرنے سے لے کے امیگریشن کے مصطف سے حال سے لے کے ان فیکٹ آپ کی یوکے میں کوئی بھی قانونی سمسیہ ہو اس کا سلویشن دے سکتے ہیں سٹی لو پرکٹس سلسٹر ہو یا سٹی سٹیٹس ایک ڈیویرپر ہو یا زیڈ آر سٹی انویسمنٹ ہو ہمارے سارے پیسلوس جو جائیں گے آپ کی زندگی یوکے میں آسان بنانے کے لیے سیٹل ہونے کے لیے کہ کیوں نہ آپ سٹی گروپ کو جوائن کریں ہم اور ہمارے ایفیلیٹس ہرمن یوکے ہم سب مل کے آپ کو جینون پروفیشنل ایک سلوشن دیں گے آپ کی زندگی آسان کریں گے آپ کو کامیابی اور سفلتہ کی اس سیڑھی پہ پچھائیں گے جس کا آپ نے ہمیشہ سپنا دیکھا ہے ہم سلسٹر بھی ہیں ہم کریئر ڈیویلپرز بھی ہیں ہم ہر کچھ وہ چیز ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں جو آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں شرص یہ ہے کہ جینون لوگوں کے پاس جائیں اور جینون بند کے ہائیں ہماری مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ لے گی آپ کی کامیابی ہماری کامیابی ہے ہماری ترقی کا راست آپ کو ساتھ لے کے چلنے میں ہے ہم آپ کا ہاتھ بھی پکڑیں گے ہم آپ کے دور ترس کا ساتھی بھی بنیں گے ہم سلسٹرن کے لیے انویسمنٹ کیاپٹرن فرن پیز رکھیں گے ہم آپ کے لیے سب کچھ کریں گے شرص یہ ہے کہ آپ سٹی گروپ کی جو لیجیٹی میں کمپنیز ہیں ان کو جوائن کریں آپ ہمارا میمبرشپ کار دیں اور اپنے پرابلمز ہمیں دیں باقی رب پہ چھوڑیں ہم رب کے بندے بن کے آپ کی بھرپور ترکی سے ہیلپ کریں گے سٹی گو پرکٹس سویر اشید سلسٹر ہرمن یوکے ایک ایفیلیئٹ پرگرام چلا رہے ہیں جو اپنے سٹیوڈنز کے لیے بلی وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے ہوں انڈیا سے ہوں پاکستان سے ہوں پنجاب سے ہوں ہم آپ کے ساتھ ساتھ قدم پا قدم چلیں گے آپ انڈیا میں بیٹھ کے پاکستان میں بیٹھ کے وہاں سے ویڈیو کے چلو بھی ہم سے کانسلٹیشن لے سکتے ہیں یاد رکھیں ہم کانسلٹیشن کی کوئی پیسے چارٹ نہیں کرتے ہمارے پاس جو فرنڈز آئیں گے ہم جنویل سٹیوڈنز کے جن کے اندر ٹیلنٹ ہوگا ان کی برکول ہرپ کریں گے ان کو سکالرشپ بھی دیں گے ان کو ایک ویلفر پرگرام دیں گے یہ یوکے میں اپنی دنس کا پہری طرح کا ایک ایک افیلیٹ پرگرام ہوگا جو آپ کو ایک کامیاب انسان انٹرکنر اور کامیابی طرح لے گئے جائے گا جوائن کریں سیٹی گروپ